سولن کے لکڑ بزار میں ہوا میں لہراتا کھمبہ کسی بڑی درگھٹنا کا بلاوا دی رہا ہے یہ ٹوٹا ہوا کھمبہ ٹیلی فون بی بھاگ کا بتایا جا رہا ہے اس کھمبے کا ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہو چکا ہے اس ٹوٹے ہوئے کھمبے پر یہاں سے گزرتے لوگوں کی نظر تو پڑتی ہے لیکن حد اس بات کی ہے کہ ٹیلی فون بی بھاگ اس بارے میں آوگت کروانے کے باوجود ابھی تک ندرہ میں سویا ہوا ہے شاید بی بھاگ کے عدی کاری کسی بڑی درگھٹنا کا انتظار کر رہے ہیں گوھر طلب ہے کہ اس کھمبے کو ٹوٹے ہوئے کافی دن بھی چکے ہیں جس کو لے کر آس پاس رہنے والے لوگ کئی بار بی بھاگ سے شکایت بھی کر چکے ہیں اس کھمبے کو بدلنا تو دور ابھی تک بی بھاگ کا کوئی ویکتی اسے دیکھنے تک نہیں پہنچا ہے پڑوس کے ویپاریوں نے بھی اس پر روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلی فون بی بھاگ کا کھمبہ جڑ سے اکھڑ چکا ہے اور اس پر بندھی تاروں کے قانون یہ لٹکا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کھمبہ بازار کے بیچ میں لگا ہوا ہے اور اکثر بچے بھی یہاں کھیلا کرتے ہیں اگر سمیں رہتے اسے یہاں سے نہیں ہٹایا گیا تو آتے جاتے کسی بھی ویکتی پر یہ گر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جب تیج ہوا چلتی ہے تو کھمبہ اچانک جھولنے بھی لگتا ہے جس کی وجہ سے درگٹنا کا اندیشہ اور بڑھ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کئی بار بی بھاگ کو سوچت بھی کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک کسی نے اس کی سدھ نہیں لی ہے بھی چاہتے ہیں کہ اس کھمبے کو جل سے جلد یہاں سے ہٹایا جائے ہماری دکان لکرزار میں ہے تیس سر پرانی اور یہ کھمبہ اسے بہت پرانا ہے پر یہ اوزنے داتو گاڑی آئی کوئی اسے میں جو تکر بھاری اتنا کچھا کن تھا بیسل کا کھمبہ تھا جو ایک ٹکر میں ٹوٹ گیا اور ہلکی ٹکر لگیا جو ٹوٹ گیا اور اب یہ تاروں میں سارے لٹکا ہوا ہے جسے بندر آتے ہیں اسے کھوٹتے ہیں چالیس کے لوگ کا بندر ہوتا ہے کوتا ہے تو ہمیں سب کو ڈھلگتا ہے کہ کسی کو پر کھمبہ گرنا جائے تو میں سب سے پرانتا کروں ہوں کہ آگے اس کھمبے کوئی ٹھیک کیا جائے اور ہوتا ہے چالیس سال پہلے لگا تو اب سرک سے سائیڈ میں لگا جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا ہمارے پدھان جی ہے دیبکینند گپتا جی انہوں نے ان کو جو جی سابان کو فون کیا تھا پہلے ان کو بولا تھا کہ ہٹا دو اس کو تو انہوں نے کہا تھا ہٹا دیں گے اس کے بعد جب گر گیا تو ان کو بولا کہ ہم گر گیا کہ ہم ہٹا دیں گے اس کو تو کوئی نہیں آیا اس کے لئے دوالی سے پہلے کی بات ہے یہ کترہ یہ اتنے ہے کہ کس کو گر جائے ٹیڈڈہ تو ہوں گے سارے مکولی اور کس کو گر جائے تارے میں اس کے پر بڑی بڑی تو سب بیسنل کا بھی نیٹ بھی کٹ ستا ہے کسی کا اور گرنے کا خطرہ بھی آس کا خمبہ کافی کنوں سے جھکاوا ہے اور ٹیلی فون بیواگ کا شاہد یہ خمبہ ہے پر انہوں نے اس کی ابھی تک سود نہیں لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خمبہ شاہد تاروں کے سارے اٹکا ہے ٹیڈڈہ بھی کافی ہے تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے کل کے دن کسی کے اوپر گر بھی سکتا ہے تمسیہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ گھر گیا کسی کے اوپر تو کسی کی جان تک جا سکتی ہے تو ویباگ کو مطلب دیکھنا چاہیے اور تورانت اس خمبے کو نیا لگانا چاہیے اس کا خطرہ یہ ہے کبھی کسی کے اوپر گر سکتا ہے تو تاروں سے لٹکا بھائے کوئی اندیس بھان آئے گی کچھ آ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انہیں کی نسان ہوتا ہے ٹیلی فون کو خمبا ہے اس کو ہم نے ٹیلی فون والوں کو کمپلیٹ لگا چکے پہلے کہ یہ ٹیڈڈہ ہے کہ خراب ہوا ہے یہ گرنے کو ہے تو انہیں کوئی سوچ بھی لی نہیں ابھی تک ایک دو بار یہ آئے تھے وہ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں آیا تو کچھ دن بعد اس کو خمبہ کٹا بھائے پڑا تھا ہے خطرہ تو ہائی ہے کسی کے بھگیر جے تو جان ہی مان کر نسان آیا ہے موسیقا